اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی اہم اور بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے امیگریشن قوانین میں ایک بڑی اور نئی تبدیلی کی جا رہی ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے اور یہ کس شعبہ میں امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی حوالے سے توقع کی جا رہی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے بہت ہی بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے خاص طور پر مائیگریشن کے لیے یعنی جو امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی یوکے کی گورنمنٹ کی جانب سے دی جا رہی ہے تو فرینڈ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گئے بیل کی آپشن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکے میں چھ سات سیکٹر ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لیبر شورٹیج کا سامنا ہے لیکن ان میں سے ایک سیکٹر ایسا ہے جن میں بروقت اگر انہوں نے کوئی انتظامات نہ کیا تو بہت بڑا ان کو خسارہ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے یہ کون سا سیکٹر ہے اور اس میں بہت ہی بڑی تداد میں ورکرز کی ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی امیگریشن تبدیلی کی ہے تو وہ کیا ہے وہ کون سا سیکٹر ہے وہ سیکٹر ہے ٹرالا ڈرائیور کا تو فرینڈ ٹرالا ڈرائیور میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام تر جو شعبہ جات ہیں چھ سات شعبہ جات کو دیکھا جائے ان میں سے سب سے بڑی شاٹی جو ہے وہ ٹرالا ڈرائیور کی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یوکے کی گورنمنٹ نے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی ہے یعنی کہ امیگریشن کے قوانین میں تبدیلی یہ کی ہے کہ اب اس ٹرالا ڈرائیور جو کام ہے اس کو اب سکلڈ بیس امیگریشن میں شامل کیا جائے گا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو اب سکلڈ بیس امیگریشن میں ٹرالا ڈرائیور کو شامل کیا جائے گا تو اگر اس آنے والے دنوں میں اگر یوکے کی گورنمنٹ اس کو اس میں شامل کر دیتی ہے تو یقیناً ایک بہت بڑی تداد میں دنیا کے تمام ممالک سے ٹرالا ڈرائیور جائیں گے جو کہ اشد ضرورت ہے اس حوالے سے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے گورنمنٹ کو کہ ہمیں اس شعبے میں اشد ضرورت ہے یعنی کہ ہمیں لازمی طور پر ورکرز چاہیے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر اس کو سکلڈ بیس امیگریشن میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی اور گولڈن اپرچونٹی ہوگی گولڈن چانس ہوگا جو کہ ٹرالا ڈرائیور ہیں دنیا کے کسی بھی ممالک سے وہ جا سکتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ سکلڈ ورکر امیگریشن یعنی کہ سکلڈ بیس امیگریشن میں اس کو شامل کرتے ہیں جیسا کہ اگزیمپل آپ کو دیتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک میں سے جس میں امیگریشن کا سب سے بڑا جو کنٹری ہے کینیڈا اس نے بھی اس کو امیگریشن قوانین میں سکلڈ ورکرز سکلڈ بیس امیگریشن میں شامل نہیں کیا ہویا تو یوکے وہ واحد کنٹری ہوگا جو کہ اس کو شامل کرے گا تو اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس میں ڈائریکٹ جو لوگ اپلائے کریں گے ان کو ڈائریکٹ یوکے میں پہنچ کر ان کو پی آر ملے گی یعنی کہ وہ پی آر کے لیے اپلائے کریں گے اور وہ وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں ان کو ایک طرح کی پی آر مل جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم اپ ڈائیٹ آئی ہے ان لوگوں کے لیے یعنی کہ جو ٹرالا ڈائیور ہیں وہ بڑی تداد میں اس میں اپلائے کر سکیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکلڈ ورکر پروگرام جو امیگریشن کا قوانین ہے امیگریشن ہے اس میں ہائیلی پروفیشنل لوگوں کو لیتے ہیں لیکن یوکے اس میں ان کو شامل کر رہا ہے جبکہ کسی بھی ممالک نے اس کو شامل نہیں کیا ابھی سننے میں آ رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا یوکے کی گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے وہ جیسے ہی آئے گی اپ ڈائیٹ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی لیکن سننے میں یہ اب آ رہا ہے کیونکہ وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو بڑی تعداد میں ورکرز کی ضرورت ہے تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یا لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ